السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین حاروت اور ماروت کون ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ؟ آئیے آج کی اس ملاقات میں میں آپ کے سامنے ان کے تعلق سے قرآن کی روشنی میں چند باتیں ذکر کرتا ہوں حضرت سلیمان علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حقیق پیغمبر ایک نبی اور ایک رسول ہیں اور ان کی حکومت تمام لوگوں پر پھیلی ہوئی تھی یہاں تک کہ یہ انسانوں کے بھی بادشاہ تھے جناتوں پر بھی ان کی حکومت تھی جانوروں پر بھی ان کی حکومت تھی جانوروں کی بولیاں یہ سمجھتے تھے پرندوں کی بولیاں یہ سمجھتے تھے اور یہ ساری صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی ان کے زمانے میں جادو کا بڑا رواش تھا جادو کا بڑا چلن تھا سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں سے جادو کی کتابیں جادو کا علم ایک جگہ جمع کیا اور اسے زمین کے اندر دفن کر دیا جب سلیمان علی صلی اللہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ جگہ کھو دی گئی اور وہاں سے وہ ساری کتابیں نکالی شیعتین کے ذریعے اور بدماشوں کے ذریعے اور پھر لوگوں کے درمیان یہ پھیلایا گیا اور اس چیز کو عام کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جو لوگوں پر حکومت کر رہے تھے وہ جادو کے بل پر کر رہے تھے اسی کو اللہ نے سورة البقرہ کی آیت میں کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرُ کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر کا کام نہیں کیا یعنی جادو کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام نے نہ جادو سیکھا نہ جادو سیکھایا نہ جادو کے بل پر لوگوں پر حکومت کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا جنہیں حاروت اور ماروت کہا جاتا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ حاروت اور ماروت یہ دونوں فرشتیں ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ ان کا کام کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو کیوں بھیجا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو ذمہ داری یہ دی تھی کہ جاؤ لوگوں کے درمیان تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور جاؤ لوگوں کو جادو سیکھاؤ لیکن جادو سیکھانے سے پہلے لوگوں کو یہ بتا دینا دیکھو ہم آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں لہذا تم جادو سیکھ کر کے کفر کا کام مت کرو یعنی اگر تم سیکھنا چاہو تو ہم سیکھا دیں گے لیکن یاد رہے تمہارا امتحان چالو ہے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے تمہارا امتحان چل رہا ہے اور جادو یہ کفر ہے لہذا اس آزمائش میں اگر اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو جادو مت سیکھو اس لیے کہ جادو کفر ہے اگر جادو سیکھو گے تو اس کی وجہ سے تم کفر کا کام کرو گے اور کفر کے کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہوگا لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ سلیمان علیہ السلام کو جادو آتا تھا جادو کے بل پر وہ حکومت کر رہے تھے قرآن نے پہلے اس کی تردید کی اور کہا سلیمان علیہ السلام کو جادو کا علم نہیں تھا اور نہ ہی جادو کے ذریعے انہوں نے کوئی کفر کا کام کیا دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جادو کفر ہے تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہاروت ماروت یہ دونوں فرشتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو لوگوں کی آزمائش لوگوں کے انتحان کے لئے بھیجا تھا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِ لوگ آتے تھے یہ بتا دیتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم جو ہے آزمائش کے لئے بھیجے گئے ہیں لہذا جادو مت سیکھو سیکھو گے تو کفر کا کام کرو گے پھر بھی بہت سارے لوگوں نے ان دونوں سے جادو کا عمل سیکھا اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے تھے اختلاف پیدا کرتے تھے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے تھے جبکہ معاملہ کیا ہے جادو اپنے آپ میں خود سے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کی اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو جب تک کی اللہ کی مرضی نہ ہو اور اللہ رب العالمین کو ہر چیز معلوم ہے اللہ نے آگے کہا کہ جن لوگوں نے حاروت اور ماروت سے جادو سیکھا ان لوگوں نے کفر کیا غلط کام کیا لوگوں کو نقصان پہنچایا حاروت اور ماروت تو فرشتے ہیں ان کو آزمائش کے لئے بھیجا گیا تھا جو آزمائش میں کامیاب ہوا وہ اچھا ہے اور جو آزمائش میں ناکام ہوا کتنی بری چیز ان لوگوں نے اپنے لئے خریدا اگر یہ لوگ ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے جادو سیکھ کر کے کفر کا کام نہ کرتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اور اللہ کے پاس ان کے لئے بہتر عجر ہوتا اے کاش کیے سمجھتے تو حاروت ماروت کے تعلق سے یہ ایک بات تھی جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ہمیں بھی وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا ہے اور جو دین کے اندر موجود ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین و سلاللہ لنبی الكریب والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن